ناظرین گرامی ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے ازن سے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے اسے پھونکنے کا حکم دے گا لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ جنوئنس اور حیوانات اللہ کے حضور ایک میدان میں پیش ہو جائیں گے جسے ہم میدان حشر کہتے ہیں یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا جس کی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بہ آسانی دکھائی دے گا آج کی منتخب شدہ ویڈیو میں ہم اسی میدان حشر کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ساری دنیا شفاعت کی خاطر در بدر پھرے گی دوستو آدیس کے مطابق میدان حشر میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی بے شمار تکالیف اور سختیاں ہوں گی جن کو لوگ پورا ایک سال برداشت کریں گے اور احادیث کے مطابق پھر ایک سال بعد لوگ پریشان ہو کر اپنی شفاعت کی غرص سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد عرض کریں گے کہ اے سیدنا آدم آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روپ ہوگی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی یہ صفات بیان کرنے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے التجاہ کریں گے کہ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے کھیر لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غزب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسا غزب نہ کبھی پہلے فرمایا تھا اور نہ آئندہ فرمائے گا مجھے اس نے ایک طرح کپھل کھانے سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں لگزی سرساد ہوئی لہٰذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے اس لیے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤں لہٰذا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کریں گے کہ اے سیدنا نوح آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدالشکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مسئیبت میں ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آ لیا ہے کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے وہ فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج غزب کا وہ اظہار فرمایا ہے کہ نہ کبھی پہلے ایسا اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا لہٰذا مجھے خود اپنی فکر ہے اور مجھے اپنی جان کی پڑی ہے جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کہیں گے لہٰذا سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور ساری زمین والوں میں اس کے دوست ہیں اس لیے آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جس حال میں ہم ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ کہیں گے کہ میرا پروردگار آج بہت غصے میں ہے اتنا غصے میں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھوٹی باتوں کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ انی باتوں کی وجہ سے مجھے خود اپنی فکر ہے لہٰذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ جس کے بعد وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیام رسالت اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت اور بزرگی دی ہے لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسے غصے میں ہے کہ اتنا غصے میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہ تھا اس لیے مجھے اپنی فکر پڑی ہے لہٰذا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اسی کی طرف سے روح ہے لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کتنی بڑی مصیبت ہم پر پڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے اتنا غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھوں گا مجھے تو خود اپنی فکر ہے لہٰذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ ناظرگرامی لہٰذا اب مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی اور سب کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور ازن طلب کریں گے پھر جب ازن ہوگا تو آپ سجدے میں گیر پڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سجدے میں رہیں گے پھر آواز آئے گی کہ اے محمد سر اٹھاؤ جو کہو گے سب سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں جاؤ کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے پھر ہم دو سنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے پھر صدائے غیب آئے گی اے محمد سار اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا شفاعت کرو قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی حکم ہوگا کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا غرص تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جا کر پھر امت کی بخشش کے لیے کہیں گے اور اس بار رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے شخص کی بھی بخشش کروالیں گے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسی ہی ندہ آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جس نے تیری یقتائی کی گواہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی بخش دے تو صدا آئے گی کہ اس کا اختیار تمہیں نہیں لیکن مجھے اپنی قبریائی اور عظمت و جبروت کی قسم دوزک سے ہر اس شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا اس طرح تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی دوستو اگر ہم میدان حشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ روزے میشر زمین و آسمان کی سب مخلوق فرشتے، جنات، انسان، شیعتین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے پھر سورج تلو ہوگا اور اس کی تپش پہلے سے دوگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا اس وقت عرشِ الٰہی کے سائے کے سوا کہیں سایا نہیں ہوگا اور اس کے سائے میں ابرار ہوں گے سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا کو ہٹائیں گے تاکہ حجوم کم ہو جبکہ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور زلیل ہوں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب سورج کی حرارت سانسوں کی گرمی دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و حراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدرے گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے جبکہ بعض گھٹنوں تک بعض کمر تک بعض کانوں کی لاؤ تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بارگاہِ الٰہی میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں گھرک ہوں گے اس وقت تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا آسمان جس کا حجم پانچ سو سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تصویر میں مشہول رہتے ہیں اس کے پھٹنے کی حیبتناک آواز قوت سمات پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگلی ہوئی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے ارشاد نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوں تک ٹوبے ہوں گے عم المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا جبکہ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے کوئی پیٹ کے کوئی موں کے بل چل رہا ہوگا مگر ہوش میں نہ ہوں گے کہ کسی کی طرف توجہ کر سکیں ناجنگرامی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم جیئیں تب تک ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین